یہ چیف جسٹرز کا پراؤکٹیف ہے اور یوں کے سواب دید ہے اور ہمیں جو سپریم کورٹ کے قوانین ہیں اور جو پرسیجرز ہیں ان کا اعترام کرنا ہے شاہ صاحب اگر فل کورٹ بنتی ہے تو ایک واضح سے حکومت کی بھی ایک بڑی ڈیبار جاؤں پوری ہے تو بھی نظر آتی ہے آپ مطمئن ہوں گے سنیے خواہشات پر معاملات نہیں چلائے جاتے قانون پر چلائے جاتے سر اس کے علاوہ آج شام نو بجے بھی پی ٹی آئی نے سینئر رینماوں کا اجلاس بھی بلایا ہے تو کس طرح کے فیصلے ہوں گے یا مشابت کے امکانات ہیں لیکن جو ملک کی چاسی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس پر تباتلہ خیال ہوگا جو انتخابات میں تاخیلی حربیں سمال کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی سرکار کے طرف سے اس پر تباتلہ خیال ہوگا جو ہمارے سوشلی لیڈیا ایکٹویس ان کو اٹھا لیا گیا اور ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس کی تسجلی ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں ان کے بچے کی فاملیز پریشان ہیں یقیناً آراج بات تباتلہ خیال بھی ہے اس پر تباتلہ خیال ہوگا ہیومن رائٹس فائلیشنز جو ہو رہی ہیں چوٹھے مقدمات جو قائم کیے جا رہے ہیں اس پر پارٹی کا تباتلہ خیال ہوگا اور انشاءاللہ اگر انتخابات آتے ہیں تو اس کو ہم نے کس انداز میں آگے بڑھنا ہے اور حکومت کی جو حکمت عملی ہے کہ دھریک انصاف کو کیسز کو چھکڑ دیا جائے اور وہ کینپین پر توجہ نہ دے سکے اس پر بھی باگ کی جائے گی اس پر بھی باگ کی جائے گی کہ کس طرح ہمیں منارے پاکستان کے جلسے کے لیے روکار پر کھڑی کی گئیں اور مریم صاحبہ کے لیے پوری انتخابات اور بھی 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 سکرہ بھی انتخابات